اسلام علیکم ہماری کچن میں بن رہے ہیں مزیدار سے کیف سی سٹائل کرسپی فرائیڈ چکن جو کہ بہت آسان اور بہت مزیدار تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف سب سے پہلے تمام چیزوں کا ایک سکرین شورڈ لے لیں تاکہ آپ کو آسانی ہوں اس کے بعد ہم اپنے چکن کو کرتے ہیں تو یہاں میں نے ایک کیجی چکن لیا اس کو میں نے فائیو ٹیبل سپون سرکا اور دو ٹیبل سپون نمک میں ہم نے پانی میں ڈپ کر کے اسے بھگو دیا اب ہم نے چکن کرتے ہیں مری نیٹ ایک ٹیبل سپون ہم نے یہاں ایٹ کی لال مرچ ایک ٹیبل سپون نمک ایک ٹیبل سپون سویا سوس ایک ٹیبل سپون چلی سوس اور ایک ٹیبل سپون ہم شان کا تندوری مسالہ تندوری مسالہ ہی ہمیں ایٹ کرنا ہے ایک ٹیبل سپون بھر کے ہم نے وہ ایٹ کیا ایک ٹیبل سپون ادرک پاوڈر وہ شامل کیا اس کے بعد ہم نے پہلے سرکے میں بگویا پھر ہم ایک ٹیبل سپونس میں سرکہ ایٹ کریں گے اور ایک ٹیبل سپونس میں نیشنل کا چلی گارلک سوس نیشنل کا ہی چلی گارلک سوس یوز کرنے سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اور اس تمام چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اسے ایک سے دو گھنٹے کے لیے میرینیٹ کر کے رکھ دیں گے فریزر میں رکھ دیں گے یہاں پہ ہمارے پاس ایک کیجی میں نے میدہ لیا ہے پلین میدہ ہے جس میں ہم نے کوئی نمک کوئی چکن پاوڈر کوئی بیکنگ پاوڈر کوئی بیکنگ سوڈا کوئی کون فلار کچھ ہیڈ نہیں گئی ہے سیمپل میں نے یہ میدہ لیا ہے اور یہ ہمارا میرینیٹڈ چکن ہے جس سے ہمیں ایک سے دو گھنٹہ ہو گیا ہم نے میرینیٹ کر کے رکھا ہوا ہے تو اس سے ایک ایک پیسز کو اٹھاؤں گی میں میدے میں ڈپ کروں گی کوٹ کروں گی اسی میدے سے ہم کرمز بنائیں گے آپ نے میرے ہاتھوں کی موومنٹ چیک کرنی ہے کہ میں کس طرح ہاتھوں کو موف کر رہی ہوں اور کس طرح یہ کرمز بنیں گے ہمیں نہ زیادہ فورس لگانی ہے نہ کم فور میڈیم فورس سے ہم چکن کو مکس کریں گے اور اسی سے ہمارے بہت اچھے سے کرمز بنیں گے تو آپ یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے میں اوپر میدہ ڈال رہی ہوں اس کے بعد میں نے اس چکن کو فول کیا آپ ہاتھوں کی موومنٹ چیک کریں آپ اسی طرح کریں گے تو بہت اچھے سے آپ کے کرمز بنیں گے ہمیں زیادہ فورس بھی نہیں لگانی اور بہت زیادہ لو ہاتھ بھی نہیں رکھنا میڈیم فورس سے یہ پرفیکٹ کرمز بنیں گے میں آپ کو کچھ کرمز بنا کے دکھاؤں گی اسی طرح ایک ایک پیس اٹھا کے ہم اپنے تمام چکن کو کوٹڈ کریں گے اور بہت اچھے سے کرمز بن جائیں گے بعد میں ہم اچھے سے اس کے ایکسٹرا میدہ ہم جھاڑیں گے اور یہ دیکھیں ہمارے کرمز ہمارے یہ کرمز آپ دیکھیں کتنے اچھے یہ کرمز بن چکے اسی طرح ہم اپنا باقی کا چکن بھی میدے میں کوٹ کریں گے اور اس طرح کرمز بنا کے میں یہ سائٹ پہ رکھ رہی ہوں یہاں پہ اب میں نے بڑے پیسز لیئے ہیں جس میں لیک پیس ہیں تھائی کے پیسز ہیں ان پہ ہم کرمز بنا رہے ہیں اور اس کو بھی بنا کے میں آپ کو یہ دیکھیں صرف ہمیں ہاتھوں کی موومنٹ سے ہی ہمارے پرفیکٹ کرمز بنیں گے تو اسی طرح میں آپ کو یہ دیکھیں یہ ہماری وینز یہ لیک پیس کتنے سبر دس کرمز اور بلکل کئی اف سی والے کرمز بنیں گے اسی سٹائل کا یہ چکن ہوگا اور اس سے زیادہ مزے کا ہو گئے ہیں اسی طرح ہم تمام اپنے کرمز بنا کر سائٹ پہ رکھیں گے اور بعد میں ہم اسے فرائے کریں گے اگر آپ سرکے اور نمک میں سے ڈپ کر کے رکھیں گے تو اسے چکن بہت جوسی بنے گا ایک گھنٹے کے لیے ضرور ڈپ کرنے گا یہاں ہمارا آئل گرم ہو گیا ہے ہمیں ایک ٹیسی لکھا کے ہمیں آئل میں ڈالیں گے ہمیں چکن کو زیادہ نہ لو نہ ہائی سپریم پر فرائے کر لیا ہے میڈیم سپریم پر ہم اپنا چکن پر فرائے کریں گے اور چکن کو ڈالنے کے بعد آئل میں فوراں ہمیں کمچا اور یہ چلانا ہے دو سے سین مینٹ بات ہم چکن کو ہلائیں گے چکن کو شٹاک کریں گے میں نے بھی چکن کو شٹاک کریں گے اور بہت مزی کی رسپی ہے یہ ہماری فرائے کے ساتھ سرف کریں رسپی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ریسپی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ